راک بنا دیا جائے گا پھر زندگی مل جائے گی پھر یہی کام ہوگا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَةَ وہ ترائق کی بات ہو رہی ہے نا ایک ہی طریقے پہ رہو تو ٹھیک ہے اگر مختلف طریقے بنا لیے تو اللہ تعالیٰ نے پہلے بتا دیا یہ طریقے الگ لگ کیسے بنتے ہیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَةَ لِلَّهِ ساری مسجدیں کس کے لیے ہیں اللہ کی ہے جو عدمی یہ کہتا ہے کہ میرے اس مسجد میں نواز نہیں ہوتی اس کی کہیں بھی نہیں ہوتی وَأَنَّ الْمَسَاجِدَةَ لِلَّهِ ساری مسجدیں کس کی ہیں یہ ہے آپ کے لیے سب کے لیے آپ کے لیے بھی لیکن باقیوں سے کیا کہا جا رہا ہے فَلَا تَدُومَ اللَّهِ اَحْدَةَ جن کے پاس مسجدوں کا انتظام ہے جو مسجدیں جنہوں نے بنائی ہیں وہاں نہ وہ کسی کو رکے نہ آپ رکے لیکن فَلَا تَدُومَ اللَّهِ اَحْدَةَ اللہ کے علاوہ کسی کو بھی اَحْدَةَ چاہے کوئی بھی ہو کسی کو مت پکارو یہ جو یا کا ہے لفظ یا رسول اللہ یہ کیا ہے یہ پکار ہے یا غوثِ عظم یہ پکار ہے وہ بھولے بند گئے آپ کے لیے جب ہم تو ثواب کے لیے کرتے ہیں جب اللہ نے کہا ہے کہ اللہ کے ساتھ اَحْدَةَ وہ کوئی بھی ہو مت پکارو اللہ کے ساتھ ہم نے مسجدیں دیکھی ہیں دھڑلے سے وہ بڑا کر کے لکھا ہوا ہے مسجد یا غوثِ عظم یعنی ساری کسی نکال گیا یہ میں کہیں مصری شاہ کہیں گیا تھا وہاں میں نے دیکھی مسجد یا غوثِ عظم یعنی جب وہ ضد ہوتی ہے نا قرآن کے ساتھ فَلَا تَدُومَ اللَّهِ اَحْدَةَ اور یہ جو اللہ کے علاوہ شر کرنے والے مسجدیں ماباد کرنے والے اور شر کرنے والے یہ جب میں کھڑا ہوتا ہے وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ اور اس میں اگر کوئی اللہ کا بندہ آ بھی جائے وہ کھڑا ہو کے نماز پڑے یادو ہو اور صرف اللہ ہی کو پکارے قَامُ يَقُونُنَا عَلَيْهِ لِبَدَا وہ چاہتے ہیں کہ اس پر ٹوٹ پڑے آپ اللہ کا نام لیں نا کسی فرقی والی مسجد میں جاگے وہ چاہتے ہیں کہ ان پر کیا کرے ٹوٹ پڑے ان پر یہ اللہ تعالی نے پہلے بھی ایک بائیس بٹا غالبن ستر بہت سار جگہ پہ یہ نفسیات بیان کی ہے یہ قدرتی بات ہے یہ نفسیات بن جاتی ہے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ جیسا آپ کا عقیدہ ہوتا ہے اس کے مطابق عمل آپ کو کرنا پڑتا ہے جب آپ کا عقیدہ ہے کہ یا غوثِ عظم وہ آج بھی ہماری بات سنتے ہیں تو جو اس کی نفی کرے گا آپ اس پر ٹوٹ پڑیں گے عقیدہ ہے نا تو عقیدے کا پالن کرنا پڑتا ہے یہ ہے سفر نمبر چار سو تیس عید نمبر بہتر جب ان پر ہماری آیات بڑی واضح آیات ابھی آپ نے عید پڑی نا اس سے واضح کوئی عید اور ہو سکتی ہے کیا نہیں سمجھائی آپ کہ ساری مسجدیں اللہ کی ہیں اور ان میں اللہ کے علاوہ کسی کو بھی مد بکارو اس میں کونسی ایسی بات ہے جو سمجھنی ہے کوئی عربی گرامر کا مسئلہ ہے کوئی آپ کو اس میں روایات کا مسئلہ ہے بڑی سندھی بات یہی اللہ فرما رہا ہے بڑی واضح آیات جن میں کوئی ذرا بھی وہ شک و شمع نہیں ہے جب ان کے سامنے پڑی جاتی ہیں تارف و فی وجوہ اللہ زینہ کافر و منکر جو یہ باتیں نہیں مانتے اللہ کے قرآن کی طرف نہیں آتے ان کے چہروں پر آپ دیکھو گے کہ وہ ہوگی انکار کا وہ قرآن کی بات آئے گی انکار آئے گا ان کے چہروں کے اوپر جلکے گا کہ یہ کیا قرآن کیوں پڑ رہا ہے یہ ساری شرک ہمیں یہ چوٹے مار رہا ہے جو ہماری آیات ان کے اوپر پڑتے ہیں تلاوت کرتے ہیں وہ چہتے کیا ہیں ان پر حملہ کر دے یہ مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے مسلمانوں کے درمیان کی بات ہو رہی ہے انہیں کہو کہ یہ جو تم عمل کرتے ہو اس سے برا عمل میں تمہیں بتاؤں کیا ہے اس کے نتیجے میں کیا ملے گا تمہیں جب تم کسی کو اللہ کا کلام سن کے تمہیں وہ ناغواری ہو اور تمہارا دل کر رہا ہو کہ تم اس پر ٹوٹ پڑو ہمارے ہاں ایک جو پرانے حضرات ہیں ایک صاحب آتے تھے حافظ یعقوب صاحب وہ بیسیکلی بریلوی مکتبہ فکر کے تھے اور بڑے سینئر تھے ہم سے بہت سینئر تھے لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے ہمارے درست میں آئے وہ میری بات میں اکثر کہتا ہوں کہ جس نے تین درست حضم کر لیے پھر وہ کہیں نہیں جاتا تو وہ تین کے بعد جب چوتھی تفاہیے تو مجھے کہنے لگے جی مجھے حضم ہو گیا تو وہ ایک مسجد میں امام تھے اور وہ بڑے علماء کے ساتھ بقیدہ تھے مناظر تھے وہ پڑے لکھے تھے درست نظامی کیا ہوا تھا عالم فاضل تھے کہنے لگے مجھے قرآن کی سمجھ آگئے وہ حافظ صاحب ہم بھی ان سے قرآن کی آیات کا حوالے وغیرہ لے لیتے تھے اور بڑی دور سے وہ آتے تھے تو ایک دفعہ انہوں نے کہا جی کہ میں رمضان آگیا ہے آپ آخری یہ تقاف ہے تو میں دس دن کے لیے آپ سے معذرت چاہتا ہوں ملاقات نہیں ہوگی انشاءاللہ عید کے بعد ملیں چلے گئے تو وہ ایک مسجد ہے ادھر ملٹون میں ہی لنک روڈ پہ مسجد شیخہ تو سالم غالباً نام ہے اس کے ہاں جی ہاں جی اس مسجد میں جو کہ مجھے یاد ہے انہوں نے بتایا وہ یہاں اتقاف بیٹھ گئے پانچویں دن پھیرا آگئے درست میں اتوار جب آیا پانچویں دن اتوار تھا قدرتی پھیرا آگئے میں نے کہا آپ تو اتقاف بیٹھے تھے آپ آگئے آپ تم چھٹی لے کے گئے تھے کہا لگے جی کہ آپ بتاؤں میں نے وہاں قرآن شروع کر دیا آپ کا والا چسکہ تھا میں نے ان کو سنانا شروع کیا پہلے دو دن تو انہوں نے سننا اس کے بعد انہوں نے کہا یہ تو ہمارے خلاف بولتا ہے اندر خانے ہمیں وہ حیتے سناتا ہے جو ہمارے قیدوں کے خلاف ہے یہ جانگوئی کے شرارت کرتا ہے پھر میری شکیت ہوئی پھر مولی صاحب نے مجھے بلایا خبردار آرام سے رہو میں نے کہا جی قرآن تو میں سناؤں گا کہتا جی انہوں نے ایک دن اور پرداشت کیا ابھی کل وہ آئے ہیں مولی صاحب آپ نے باقی چلوں کے ساتھ اور انہوں نے آ کے مجھے بقیدہ کچھ نے پکڑا ٹانگوں سے کچھ نے پکڑا بازوں سے اور مجھے ڈڈڈا ڈولی کر کے آگے مسجد کی بار پھینکا ہے یہ ہے چاہتے ہیں کہ حملہ آور ہو جائے جو بھی قرآن پڑھے گا آپ بھی کہیں پڑھیں گے آئیے ہی ہوگا آپ شکر کریں آپ کو یہ وہ کہتا ہے نگوشے میں کفز کے مجھے آرام بہت ہے آپ کو یہ ملا ہوا ہے ورنہ آپ کی بات کوئی نہیں سنے گا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہیں بتاؤ کہ اس سے بری چیز جو تمہیں ملے گی نا جو تم یہ عمل کرتے ہو اس کا نتیجہ نکلے گا النار وہ آگ ملے گی تمہیں یہ اللہ کا وعدہ ہے جو قرآن کا انکار کرتے ہیں وَبِسَ الْمَسِیر جو کہ بہت ہی بری جگہ ہے جہاں تم نے جانا ہے آگے واپس آتے ہیں وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهُ اور جب بھی ہمارا بندہ کھڑا ہوتا ہے یہ چاہتے ہیں کہ اس پر ٹوٹ پڑیں